ایج بیل پی اے سال اب اپنے جوبن پر آتا جا رہا ہے تمام چھے ٹیموں نے اپنے میچز کھیلنی ہیں لاہور کے لندرز ڈیفینڈنگ چیمپئن ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ کے اور اس وقت بڑی مشکلات سے دو چار ہیں کوئٹا کا شاندار آگاز اور اس بار لتا کوئٹا گلیڈییٹرز بن کر آئے ہیں اور اس بار ان کی پرفارمس سے ان کے فینس بہت خوش ہیں لیکن کراچی کے اگر بات کرے تو وہاں صورتحال اور ابھی پشاور کو میچ جیتنا باقی ہے تو ان کے فینس کے لیے تھوڑی ٹینشن برقرار ہے سپیشلی کراچی کے لیے چونکہ گلشتہ تینوں سیزن سے کچھ اچھی پرفارمس نہیں ہے لیکن آج کے میچ اس پرام میں ہم تفصیلی بات کریں گے چونکہ بڑی دلچفت صورتحال یہ بنی ہے کہ کوئٹا نے کہ لاہور کو پہلی مرتبہ پی ایس ایل میں لاہور میں بھی شکست دے دی تو اب لاہور کے لیے مشکل بڑھ گئی ہے اور آج اس ٹورنیمنٹ کی جو دو بیس ٹیم میں ہوئی انیکشن ہوگی یہ جناب کل کے میٹ کی سمبری لاہور کلندر 187 رنس پانچ وکٹو کے نقصان پر ایک مرتبہ پھر سابزادہ فران کے بڑے کالٹی سکسٹی ٹو جہانداد کے سرپرائزنگ 45 جنہوں نے آکے لگا جیسے شاہین شاہ سریدی نے ان کو باکا دیا اور انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا ایک کا شاہین نے بھی لگا دیا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا کمال کی بیٹنگ کی خواجہ نافے نے اور ایک کہتے ہیں نا پی ایس ایل میں یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ فرم نو ویر ان فیو منٹس ان فیو آورز اوور نائٹ آپ سٹار بن جاتے ہیں خواجہ نافے is a star right now اور ان کو دنیا ڈسکرس کر رہی ہے کہ جی یہ خواجہ نافے کون ہیں یہ کہاں سے آگئے ہیں یہ کسٹا اچھا کھیر رہے تھے اور کیا مچورٹی دکھائی ینگسٹر ہیں اور بڑی اچھی مجھے پوسٹ لگی کوئٹا کے لیٹی ایٹرز نے جب پوسٹ کی کہ شاہین شاہ سریدی نے ان کو اپنا بیٹ بھی گفٹ کیا کہ آپ نے بڑی شاندار بیٹنگ کیا ہے now that's well done کیونکہ آپ جنگسٹرس کی حوصلہ ضائعی کریں تو یہ پاکستان پرسپیکٹی میں بہت اچھا ہے اور روز کی طرح جناب یہ سے بات کرنے کے لیے بیسا موجود ہیں پاکستان کے انٹرنیشنل کرکٹر اور اس وقت ہمارے ڈومیسٹک پی سی بی کے کوچ گولام علی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں گولام بھائی اور جہاندار اور کل خواجہ نافی کی بیٹنگ دیکھ کر خاص طور پر مجھے پتہ ہے کہ ڈومیسٹک کوچس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ کے جو بچے ہیں وہ جا کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ایک انہیں دو امرجنگ پلیئر کا آٹ اف دو باکس آگے پرفارم کرنا اور آئی کیچنگ پرفارمنس جیسے کہتے ہیں تو بہت ہی زبردست تھا اور کافی ڈسکشن میں رہے پورے میں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ بھی تو کافی زیادہ ہائپ بنیویں ان پلیئرکٹ کی اور یہ ایک اچھا سائن ہے تو اب دیکھتے ہیں جو اور مزید امرجنگ ہیں جو چھپے رستم جیسے ہم گئے ہیں بلکہ چھپے رستم جن کا ہم نے نام رکھا ہے اور ضرور ان کی اوپر بات بھی کریں گے ان کے کچھ انٹریوز بھی لائیں گے جو جو ہمیں ملا اس کو پکڑ کے فورل لائیں گے جیسے کہ لائے تھے تکی تو بیسٹ ٹیمیں جو دکھائی دے رہی ہیں ملتان سلطان اسلامباد ارلی ڈیز آف دا پی ایسر لیکن ان کا آج میچ ہے بڑا دلچسپ میچ ہوگا اور ملتان اپنے ملک اپنے شہر میں بڑی خطناک ٹیم ہے ان کو ہنانا آسان نہیں ہوگا لیکن دوسری جانب ہم کل کے میچ کی جناب پہلے بات کر لیتے ہیں کیا لگتا ہے سر جو پہلے ٹارگٹ دیا کوئٹا نے کیونکہ سوری اس لاہور نے کیونکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے تھوڑا سا نا دس پندرہ نر اور ایٹ کر سکتے تھے اور وہی ہوا کہ رنچ چیز ہو گئے ون ایٹی سیون فور سیون جو کوئٹا لاہور نے کیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آپ ہی کہہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھرٹی رنس شارٹ کیے جو لاہور جس طرح کی پچھ کا بہیویر تھا کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس کی ریزن یہ کہ ان کا میڈل آرڈر فلاپ ہوا فخر زمان فارم میں نہیں ہے جو ان کے اوور سیز پلئر ہیں اور اسی طرح عبداللہ شفیق اور سابدہ فران نے دونوں میں پچاس پلس کیے لیکن ان پچیز پہ سٹرائک ریٹ آپ کا ون سکسٹی پار ہونا لازمی جو ٹاپ آرڈر بیٹس اگر آپ کوئٹا کے پلئر دیکھیں تو انہوں نے سو شکیل ون سیونٹی تھری کا سٹرائک ریٹ نافے کا سٹرائک ریٹ آپ دیکھیں ون نائنٹی تھری کا تو آپ کے جو ٹاپ آرڈر پلئر ہیں ان کا سٹرائک ریٹ اچھی پیچ پہ ون سکسٹی کے پار ہونا چاہیے ادروائز آپ کا رن جو ہاتے نہیں جیسے کہتے آپ بیس رن شوٹ ہو گئے یہاں پہ یقیناً لاہور کو اس اچھی پیچ پہ آرڈر لیکن وہی نے وہی کہا کہ اس پر نظر آیا ہمیں کوئٹا کی طرف سے جو کہ کلندر میں مسنگ ہے اور اگر ابرار کی اور اکیل حسین کی بات کریں تو انہوں نے میچ کو بنایا ہے بلکل آپ نے صحیح بات کی خاص طور پر میں بات کرتا ہوں پہلے بلکہ اکیل حسین کی بات بھی کریں گے ابرار کی کی چونکہ دونوں نے ڈیفرنس ڈالا اکیل اور ویڈی اکنومیکل چار اول میں سترہ نظر ایک ورلڈ کلاس بولر نظر آ رہے تھے وہ جو ان کی کرپ تھی جو ان کی ایک فلائٹ تھی ان کی ٹرڈیریکٹریز تھی خائر ٹرائلز بھی آپ ان کے لیتے رہے ہیں کچھ بتائیے گا ان کے بارے میں اس ڈیٹیل سے خائجہ نافے کے ایک پرسنل کوچ ہے لیاقت جو کہ ان کو پرپیر کرے تھے اسپیشلیس ٹی ٹونٹی پلیئر اس کی بلک پیکٹس مجھے وہ رگلر بھیجتے تھے بلک پیکٹس ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ بال مختلفی سپیڈ سے پھیکنا اور اس کو پہ ہٹنگ کرنا پھر ان کی ٹریننگ وغیرہ اور بہت کنسرن تھے لیاقت کے ان کو اپرشنیٹی نہیں مل رہی ہے کراچی جی ہاں تو میں نے کہا ڈسٹرک میں آپ پہ ان کو ٹرائل کیلئے بھیجیں تو جب ڈسٹرک کے ٹرائل کیلئے آئے جو کہ اومد ثری ڈے مچز ہوتے ہیں تو یہاں ٹرائل پہ آئے انہوں نے اچھے اچھے شوٹ تمہار ہے امپریسیو تو مجھے چونکہ تین دن کیلئے سلیٹ کرنا تھا تو میں نے کہا اب آپ نیچے کھیل کے دکھائیں